ہالو سٹوڈنٹس آج ہم نظیر کی نظم نظیر اکبر آبادی کی نظم چلنے کی فکر کرو بابا کا مطالعہ کر رہے ہیں انہیں اس کی تشریف نظم کی تشریف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو یہ نظم جو ہے وہ ہمارے یہاں بی اے کے نساب میں چلتی ہے بی اے فسٹیر کے نساب میں چلتی ہے ہماری یونیورسٹی کے اس لئے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے یہ نظم جو ہے وہ نظیر اکبر آبادی کی مشہور اور سنجیدہ نظم ہے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کی تشریف سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان کا تعروف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نظیر کا پورا نام کیا تھا شیخ والی محمد ان کا نام تھا ان کی پیدائی شورتی سترہ سو پہنتیس اس وی کے اندر ڈلی کے اندر یعنی اٹھارمی صدی کے شاعر ہیں نظیر اور ان کی وفات ہوئی ہے سولہ اگست اٹھارہ سو تیس اس وی کے اندر آگرہ کے اندر ہوئی ہے ایک اچھی عمر پائی ہے انہوں نے طویل عمر پائی ہے سترہ سو پہنتیس سے اٹھارہ سو تیس اس وی کا ایک طویل زمانہ انہوں نے دیکھا تھا یہ زمانہ کب کا تھا مغلیہ سلطنت کے زوال کا زمانہ ہے جب زوال شروع ہو چکا تھا مغلیہ سلطنت کے اندر دیکھو نظیر جو ہیں وہ ہم وہ اردو شاعری کے بے نظیر شاعر ہیں بے نظیر شاعر ہم کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ان کی شاعری کی خصوصیات کی وجہ سے ان کی وہ صفات ہیں شاعری کے اندر جس کی وجہ سے ہم انہیں بے نظیر شاعر کہہ رہے ہیں دیکھو ہوا یہ کہ نظیر جو ہیں وہ جس وقت شاعری کر رہے تھے جس وقت شاعری کے ابتداء کیوں اس وقت شاعری کا ایک عام رجحان تھا کہ غزل کہی جاتی تھی شاعری کے اندر غزل جو ہے اس کو تقدم حاصل تھا اور شاعر جو تھے وہ غزل کہہ کر کے فقر محسوس کرتے تھے اور غزل میں بھی وہ ایک مخصوص موضوعات تھے ان کے یعنی عشق و عاشقی کے موضوعات تھے کمریات کے موضوعات تھے رندی کے سرمستی کے اس طرح کے تو جو عشق و عاشقی کے جو عام رجحانہ عام موضوعات تھے ان کے برقص نظیر جو ہیں وہ شاعری کے اندر ایک مروجہ اسلوب کو بھی ترک کرتے ہیں شاعری کا اور موضوعات بھی نئے لے کر کے آتے ہیں اسلوب کیا ترک کرتے ہیں کہ وہ جو غزل ہے غزل کے بجائے وہ اپنے تخلیقی اظہار کا جو تخلیقی انرمندی ہے ان کی اس کے اظہار کا ایک ذریعہ کسے بناتے ہیں نظم کو بناتے ہیں یعنی غزل کے بجائے وہ نظم لکھتے ہیں اور نظم کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا کہ نئے موضوعات کو شامل کیا یعنی انہوں نے کیا عوام کا جو کہ جو تجربات ہیں عام انسان کے جو تجربات ہیں نا ان تجربات کو انہوں نے نظموں کے اندر پیش کیا اور شائری جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو بھی دیکھا انہوں نے اپنے آس پاس جو ان کی گردو پیش کے زندگی کے اندر عوامی زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اپنے اہد کا جو ان کا جو معاشرہ ہے ان کے اہد کی جو سماجی اور معاشی اور سیاسی نظام تھا اس سب کو انہوں نے اپنی شائری کے اندر پیش کر دیا اس لئے دیکھو جب بھی ہم کسی شائر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اہد کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نظیر جو تھے وہ اٹھارویں صدی کے شائر تھے تو اٹھارویں صدی کا دور کیسا تھا دیلی کے اندر دیلی جو تھی وہ بدامنی کے دور سے گزر رہی تھی کیوں گزر رہی تھی بدامنی کے دور سے کیوں کیونکہ دیلی کے اندر جو اورنگزیب کے وفات کے بعد ان کے جو جانشین تھے ان کے تھی جس کی وجہ سے وہ حکومت کو مضبوطی کے ساتھ سنبھال سکتے جیسے ان کے بزرگوں نے کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت جو تھی وہ زوال کی طرف ہم کنار ہوئی مغلیہ سلطنہ زوال پذیر تھی اور اس کے نتیجے کے اندر دیلی کا جو معاشرہ تھا دیلی کا جو سماش تھا دیلی کی جو تہذیب تھی وہاں کی جو معاشی ایکونومک کنڈیشن تھی وہ سب کیا ہوا اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا تہذیب زندگی جو تھی اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھی اقدار جو تھی ہماری وہ زوال پذیر تھی لوگ جو تھے وہ خرابیاں پیدا ہوئیں تھی لوگوں میں اور جو جاگردار زمیدار تھے وہ بھی بادشاہ سے بغاوت پر اتریائے تھے یہاں تک کی جو اندر اندر کی جو حکومت کے اندر سازشیں تھیں اندرونی سازشیں انہوں نے بھی حکومت کو کمزور کیا اور جو باہر کے حملے تھے نادشا درانی ہے ایمہ شابدالی ہے مراتے ہیں جاٹ ہیں ان لوگوں نے بھی حکومت کو کمزور کیا تو ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ جو تھا وہ وہاں کا اس وقت کا اٹھار میں سے دیکھا وہ بہت زیادہ بیچین مسترب حالات تھے لوگوں کے دیلی چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہے تھے لوگ در کے مارے کیونکہ نظیر جب پیدا ہوئے اس طرح سم رہے تھے اس کے جسر بات تھوڑے دنوں بعد ہی ایمہ شابدالی کے حملے کی خبریں آنے لگیں تھی تو بہت سارے لوگ وہاں سے جانے لگے نظیر بھی اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ دلی چھوڑ کر کے سکون کی تلاش میں کہاں آتے ہیں آگرہ آ جاتے ہیں نانی حال جہاں ان کا تھا آگرہ میں لگتے ہیں آگرہ جو ہے وہ نظیر ہماری جو مطلب آگرہ وہ شہر تھا جس کی تہذیبی زندگی الگ تھی منفرید تھی ایک تو یہ کہ اس کے اندر کرشن بھکتی کا گہرہ اثر تھا زبان یہاں کی بریج بھاشا تھی اور داروں سلطنت رہ چکا تھا آگرہ جو ہے وہ اکبر کا تو اکبر یہ جو ہے نظیر جو ہے یہ وہاں کی تہذیبی زندگی کے اندر گھل مل جاتے ہیں وہاں جو بھی میلے تھے وہاں تماشے ہوتے تھے وہاں جو کیا کہتے ہیں تیوہار ہوتے تھے ہندو مسلم تیوہار تھے اس ٹائپ کے کون کون سے میلے وغیرہ ہوتے تھے تو یہ سب یہ کیا ہے نظیر کی شخصیت ہی ایسی ہے جو ان کی شخصیت اُبھرتی ہے نا ان کی شائری کے اندر وہ ایسی اُبھرتی ہے کہ وہ ایک مست ٹائپ کے انسان نظر آتے ہیں ایک پکڑ ٹائپ کے سوفی سنت ٹائپ کے انسان نظر آتے ہیں جو کی تمام مذاہب کی جو تہذیبی زندگی ہے اس کے اندر برابر سے حصہ لیتے ہیں اس کے اندر گھلے ملے رہتے ہیں اور وہاں کے جو عوام ہیں ان سب کی زندگی کے جو مشاغل تھے وہ اس کے اندر شامل رہتے ہیں برابر سے ایسے انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ جو زندگی کے ہر چھوٹی بڑی خوشی سے رسنے چوڑ لیتے ہیں یعنی خوش ہونا جانتے ہیں تو نظیر بھی ایسے تھے اور نظیر خود بھی ان ساری چیزوں کے اندر برابر سے حصہ لیتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے اور دوسروں کو اپنی نظموں کے اندر اور اس کو پوری طرح بیان کرتے ہیں اس طرح رس لے کر کے کہ ہم بھی اس کو پڑھ کر کے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے لیکن کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں انہوں کے ہاں جن میں سنجیدگی پائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے گیت گائے ہیں زندگی کے نہیں بلکہ ان کے یہاں کچھ سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے نظموں کے اندر چونکہ ان کا دور ہی ایسا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ فکر کا بھی پہلو ہے ان کے یہاں کہیں 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 جو کچھ نظموں کے اندر ہم نے بنجارا نامہ پڑھی آدمی نامہ پڑھی اس ٹائپ کی نظمیں جو ہیں اس کے اندر سنجیدگی ہے جو انسان کی کچھ تھوڑا سا بہت اس میں فلسفہ بھی موجود ہے فکر ہے لیکن یہ مفقر نہیں کہہ سکتے ہم نظیر کو ہاں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسا کا ویسا ہی as it is ہمارے سامنے زندگی کے جو سیاہ اور سفیت پہلو ہیں یعنی نیکی اور بدھی ہے وہ سب ہمارے یہاں ویسے ہی شاعری کے اندر پیش کر دیتے ہیں ان کی زبان جو ہے وہ عوام کی زبان ہے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے معلوم ہی نا آپ کو تو یہ یہ کہ ایک کوششن آ جاتا ہے طویل آپ کی اگزامز کے اندر بھی اس نمبر کا یہ کوششن بھی آ جاتا ہے اکثر کر کے نظیر کو عوامی شاعر کیوں کہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھا ہے پہلے کہ نظیر کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے چاہیے تو آپ اسے دیکھ لینا تو نظیر جو ہیں وہ عوام کی زندگی کو پیش کرتے ہیں عوام اپنے جو گردوں پیش ان کے یہاں ماحول تھا اس سماجی اور تہذیبی نظام تھا اس کی وہ مکمل نقشے جو ہیں نظیر کے یہاں ہمیں نظر آتے ہیں تو نظیر جو ہیں وہ اکتویل عمر پاتے ہیں 830 اس وی کے اندر ان کا انتقال ہوئے 1735 اس وی کے اندر پیدا ہوئے وہ پیشے سے جو تھے وہ ٹیچر تھے مولم تھے اور پڑھاتے تھے بچوں کو وہیں آگرہ کے اندر ہی رہتے تھے یہ نظیر کی شاعری ہے جس جسم کے ہم تھوڑے بہت خصوصیات ہم سمجھ کر کے تب اس کے بعد ہمیں نظم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھو نظم جو ہے چلنے کی فکر کرو بابا یہ نظم جو ہے وہ زندگی کا ایک فلسفہ بیان کرتی ہے ہم نے آپ سے کہا کہ نظیر کی کوئی سنجیدہ نظمیں بھی ہیں جس میں انہوں نے زندگی کا فلسفہ یا زندگی کی فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ چلنے کی فکر کرو بابا یہ بھی ایک ایسی نظم ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی بھر اپنے بکھڑوں کے اندر لگا رہتا ہے لالچ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے یہ بھی کھٹا کر لینا چاہیے مجھے وہ بھی کھٹا کر لینا چاہیے اور بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اسے احساس ہی نہیں رہتا اس بات کا تو وہ کیا کرتا ہے صرف اپنی زندگی کے بکھڑوں میں ہی لگا رہتا ہے تو نظیر اس نظمی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے ہر انسان کو موت آتی ہے اور اسے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اسے کیا کرنا چاہیے کچھ ایسے نیک عمل کرنے چاہیے جو کی اس کے آئندہ اس کا ساتھ دیں گے کیوں کیونکہ یہی نیک عمل ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گے وہ تو باقی دوسری چیزیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو جب انسان کو بڑھا پا آتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ دانپون کروں میں لیکن وہ وقت تو کیا ہوتا ہے کہ زہاری زندگی تو نکل ہی چکی ہوتی ہے اس وقت کا اتنا کیا کام نہیں آتا جتنا کیا بچپن سے جوانی تک اگر انسان خدا کو یاد رکھے اور وہ اچھے عمل کرے تو وہ اس کے سواب کا کام ہوتا ہے اس لیے یہ بات نظیر اس نظم کے اندر کہنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی نظم ہے جس کے اندر نظیر نے ہمیں ایک زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے مطلب یہ ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح ساری زندگی صرف بکھڑوں کے اندر لگا رہتا ہے اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس نظم کو شروع کرتے ہیں بٹمار اجل کا آپ پہنچا ٹک اس کو دیکھو ڈرو بابا بٹمار لٹیرہ بٹمار کسے کہتے ہیں لٹیرے کو یا ڈاکو کو اجل کہتے ہیں موت کو موت کا لٹیرہ آپ پہنچا ٹکمہ دیکھو لٹیرہ کیوں کہا ہے کیونکہ موت جو ہے وہ انسان کو کی زندگی کو لوٹ کے لے جاتی ہے یعنی انسان جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بن جاتا ہے نہیں چاہتے بے بھی وہ تو انسان کون مرنا چاہتا ہے لیکن موت جب آتی ہے تو وہ اس کو لے کر کے ہی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کا جو لٹیرہ ہے وہ آ پہنچا موت کا ڈاکو آ پہنچا ٹک اس کو دیکھو ٹک کا مطلب ہے تنک تنک یعنی دھیرے تھوڑا سا دیکھو اس کو یہ عوامی زندگی کا لفظ ہے دیسی لفظ ہے دیسی زبان کا بھاشا کا لفظ ہے ٹک اس کو دیکھو ڈرو بابا تھوڑا سا اسے دیکھو کہ موت کا لٹیرہ آ پہنچا مطلب انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہے کہ تم موت سے ڈرو جو موت کا جو تصور ہے وہ احساس لانا چاہتے ہیں کہ انسان کو موت سے ڈرنا چاہیے انسان کو صرف زندگی کے بکھڑوں کے اندر ہی اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے موت سے ڈرو اب اب عشق بہاؤ آنکھوں سے اور آہیں سرد بھرو بابا عشق آنسو کو کہتے ہیں آنسو بہاؤ آنکھوں سے اور کیا کرو سرد آہیں بھرو کیوں کیونکہ وقت جو ہے وہ موت کا آ پہنچا ہے یعنی زندگی جو ہے وہ تمہاری مکمل ہونے والی ہے تو وہ بڑھاپے کا یاد دلا رہے ہیں انسان کو کہ بڑھاپا کیسا ہوتا ہے انسان کا اور وہ اس وقت ہمیں اس کے لیے کس طرح دیاری کرنی چاہیے تو ایک نقشہ کھینچ رہی ہیں کہ موت کا لٹے راہ پہنچا یعنی بڑھاپا پہنچا ہے من کی وقت آ گیا اس لیے آنسو بہاؤ کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے سرد آہیں بھرو دل ہاتھ اٹھا اس جینے سے سب دل ہاتھ اٹھا اس جینے سے بے بسی میں مار ڈرو بابا دل ہاتھ اٹھا اس جینے سے یعنی جو تم نے زندگی گزاری ہے اس جینے سے ہاتھ اٹھا لو اب یعنی اب اپنے آپ کو اس زندگی کے لالت سے آزاد کر لو بے بسی میں مار ڈرو بابا بے بسی جو ہے انسان کی کہ یہ موت اسے آنی ہی آنی ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ جیتا رہے زندگی ہمیشہ جیتا رہے اب حیات پی لے وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایک بے بسی ہے انسان کی کہ وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رکھ سکتا تو اس سے ڈرو اس تصور سے ڈرو کہ تمہیں مہت آ کر کے ایک نہ دن لے جائے گی جب باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا پہلے تو تم باپ کی خاطر روتے تھے کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے کسی لوگوں کا تو انسان روتا ہے اب تمہارا مرنے کا وقت آ گیا اس لیے اپنی خاطر رو تنسوکہ کبری پیٹھ ہوئی بڑھاپے کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کا تنسوک جاتا ہے جسم سوک جاتا ہے تن بھی ہندی کا لفظ ہے بھاشا کا لفظ ہے دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نظیر ایک عوامی شاعر ہیں عوامی زندگی کو پیش کرتے ہیں اور عوامی زندگی کی ہی جب ترجمانی کرتے ہیں تو عوام کی زبان کے الفاظ لے کر کے آتے ہیں ایسے الفاظ جو عوام میں بولے جاتے تھے تو بے ساختگی کے ساتھ لے کر کے آ جاتے ہیں حالانکہ کسی کی وجہ سے ان کی مضمت بھی کی گئی ہے ان کو شاعر نہیں مانا جاتا تھا لیکن جب جدید دور آیا اٹھارو ستاون اس وی کے بعد جب جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے اور حالی اور آزار جدید شاعری کا آغاز کرتے ہیں تو یہی ان کی نظمیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ دیکھو کس طرح انہوں نے جس نظم کی ان کی کتن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی تن سوک جاتا ہے انسان کا یعنی بڑھاپا آ گیا تمہاری پیٹ جھگ گئی پیٹ کیسی ہو گئی کبڑی ہو گئی ٹیڑی ہو گئی اور تمہارا جسم سوک گیا گھوڑے پر زین دھرو بھابا گھوڑے پر زین انسان کیوں دھرتا ہے دھرو بھابا دھرو بھی دیکھو ایک ہندی کا لفظ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پر زین دھرو گھوڑے پر زین رکھو یعنی چلنے کا وقت آ گیا ہے اور تیاری کر لو چلنے کی یعنی موت قریب ہے اور دوسرے سفر کی تیاری تمہیں کرنی ہے اب کچھ نقارہ بات چکا کچھ کا نقارہ بچ گیا کچھ کسے کہتے ہیں کچھ کا مطلب ہوتا ہے روانگی کو دیکھو پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی وہ نہیں تھے یہ بسز نہیں تھی ٹرینیں نہیں تھی کچھ نہیں تھا اس وقت انسان جو تھا وہ قافلوں کے اندر سفر کرتا تھا یعنی گروپ بنا کر کے گروپ بنا کر کے سفر کرتا تھا اور اس گروپ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ایک لیڈر ہوتا تھا جو راستہ دکھاتا تھا اور جاتے تھے قافلے کے ساتھ کیوں کہ انسان جو اس وقت اٹھے اٹھے ہوتے تھے سفر میں جاتے تھے کچھ بزنس کرنے کے لیے یا دوسرے مقامات پہ جاتے تو گروپ بنا کر جاتے تھے تو ان میں کیا ہوتا تھا تھوڑے دیر کے لیے کبھی سستانے کے لیے بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے یا ارام سے بہار نکلو تو پھر بس والے کیا کرتے ہیں کہ آجاؤ سارے لوگ تیار ہو جاؤ بس نکلنے والی تو یہی بات اس وقت ہوتی تھی اس وقت بسیں ہوتی نہیں تھی تو وہ جو نقارہ ہوتا تھا اسے چلنے کے لیے وہ جو ایک نقارہ بجائے جاتا تھا کچھ کہ بھئی کافلہ والی ہے تو تمہیں کچھ کا نقارہ بج گیا ہے روانگی کچھ کا نقارہ بج گیا ہے چلنے کی فکر کرو بابا چلنے کی فکر کرو دیکھو یہ جو نظم ہے چلنے کی فکر کرو بابا یہ کس حیات کے اندر ہے یہ ترجیح بند کہلاتی ہے وہ حیات ہوتی ہے نظم کی جس کے اندر جو ٹیپ کا جو شیر ہوتا ہے جنہی جس بند کا یہ جو آخری شیر ہوتا ہے نا یہ بار بار دھو رائے جاتا ہے تو یہ جو شیر ہے تن سوخہ کبری پیٹ ہوئی گھوڑے پر زین دھرو بابا یہ اس بند کا یہ تین شیر ہیں چھ مصروں کا بند ہے اس کے اندر یہ آخری شیر ہے تن سوخہ کبری پیٹ ہوئی گھوڑے پر زین دھرو بابا یہ شیر بار بار تمہیں پوری نظم کے اندر دیکھو یہاں بھی دھوراتے ہوئے ملیں گے یعنی یہ شیر پوری نظم کے اندر ہر بند کے آخر کے اندر دھور ہم آگے دوسرے ویڈیو کے اندر اسے continue کریں گے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے امید سمجھ میں آگیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو بتا دیا کیجئے آپ لوگ تاکہ وہ اندازہ ہو سکے ہمیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آرہ ہے باقی ہم دوسرے ویڈیو کے اندر اسے complete کرتے ہیں ٹھیک امید ڈینک یو